لکنوں میں کس طریقے سنا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ مومنین تھوڑا سا سردی کا موسم بھی ہے مجلد تھوڑا جنڈی بھی شروع ہو گئی ہے جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا مجھے چھے مصر پیام آزمی کے یاد آئے دیکھیں میں صفدر بھائی اپنی ذمہ داری پوری نبھا رہا ہوں کہ جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا پیام آزمی نے کہا تیرے کردار پہ خود ہی تیری صیرت ہے گواہ تیری کردار پہ خود ہی تیری صیرت ہے گواہ تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری اطرت ہے گواہ ایک طرف حیدر و صفدر کی امامت ہے گواہ ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ نام اس دور میں ایمان کا ایمان نہیں تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں آئیے حضرات انہی مصروں کی روشن میں گزارش ہے جناب آمیر حسن صاحب سے کی وجہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزاری شہنہ رہ سلواز سے استقبال کریں جناب آمیر حسن صاحب ایک اور نایس اللہ بھی نظر سکینا گھر چلو ہر رو کے کہتی تھی یہ ماندہ ہے سکینا گھر چلو ہر جین آئے مجھے کو کیوں کہے سکینا گھر چلو ہر جب چلی تھی میں مدینے سے سے تو تھی گو دی بھری ہر اب نہیں گو دی بھری میں ایسا گھر ہے سکینا گھر چلو بھری ہر بھری خواہ بھری خواہ 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 نا شام مکا ہر نین دعا ہے خواہ کو کیوں کر ہے سکینا خواہ ہر گھر چلو ہر پر دبالوں سے کیا تھا شام شام کے دع بار میں ہر مل گئی ہے ہم کو چاد ہے اے سکینا ہر گھر چلو ہر تم کے لی ہو یا بابا کسی نہ بھی نہیں ہر ہر چھوڑ کر جاؤ میں کس پر ہے سکینا گھر چلو ہر یہ بتا دو میری جاؤ پوچھے گی گھر سو ہو راتوں میں ہر کیا بتا مرسو کو جا کر اے سکینا نہ گھر چلو ہر تم کا کرتی دیا ماں کبو وطن جا ہم دیں گے ہاں ہر ابو وطن جاتی ہو چھوٹو کر ہے سکینا گھر چلو ہر بین سے بالوں کے ذا میں خید خان نہ ہل گیا ہر جب کو کہاں مادر نہ رو کر اے سکینا گھر چلو ہر ہر کو کرتی تھی یہ مادر ہے سکینا گھر چلو اتنی امیتھیں کہ مومنیت